مزموں کو میرے تمام خدا کے خاتم لوگوں کو اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام اور تمام بچوں کو میرا بہت بہت پیار سلام کے بعد میں ایک مردمہ پھر اپنی کریسیا سے رویس تن ہوا یہ خدا کے باقلام کو پرزور کالیوں کے ساتھ سلکاں کی دیئے اور اس کے بعد خداوند کے ایک چھوٹے سے چنے ہوئے خاتم کو بھی پرزور کالیوں کے ساتھ سلکاں کی دیئے آپ جانتے ہیں کہ خداوند کے پاقلام کو کس لیے پرزور کالیوں کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے جی کوئی بتائے گا کیونکہ وہ گرام قدر ہے جی کوئی نہیں بتا سکتا جی آمین خدا کے پاقلام کو اس لیے پرزور کالیوں کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے کیونکہ خداوند کے زندہ اور مقدس چلالی پاکلام میں سے مقدس امسال کی کتاب اس کا سولہ باب اس کی بیس آیت میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بلائی دیکھے گا اور جس کا توقع خداوند پر ہے وہ مبالک ہے میرے عزیزوں خدا کے پاکلام کو اس لیے ویلکم کیا جاتا ہے کہ خداوند کا پاکلام ہمیں بھرائی کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں نجات کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں چھکارے کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں گناہ سے نکلنے کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا رستہ دکھاتا ہے آمین یاد رکھیں دوسری مرتبہ خدا کے پاکلام کو کس لیے ویلکم کیا جاتا ہے اور خدا کے خادم کو کس لیے ویلکم کیا جاتا ہے اس لیے ویلکم کیا جاتا ہے کہ خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے کیا کرتا ہے خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے اپنے لوگوں سے باتیں کرتا ہے اپنے لوگوں کو اپنا کلام بتاتا ہے میرے سیسوں آج ہم خدا ہمت کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس مدی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اس کی ڈھارائے سے پچیس آئے تک میری خدامند کا پاکلام آئی طلابت کرے گا آپ میری طرف دیکھیں بس خدامند کے زندہ اور مقدس جلالی پاکلام میں سے مقدس مدی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اس کی ڈھارائے سے رکھا پچیس آئے تک آج پیاسی جو ہے قدامند یسو مسیح کی پدائش کے مطلق ہے آپ سب جانتے ہیں میری زیدو اکلام مقدس میں یوں لکھا ہے اب یسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی با مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے کٹھے ہونے سے پہلے رول قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پاس سچ کے شور یوسف نے جو راست ماز تھا اور اسے مدنام کرنا نہیں چاہتا تھا چھوکے سے چھوٹ دے لے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوت کے برشتہ نے اسے خواب میں ادخائی دے کر کہا آئی یوسف ابن دعود اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سمیڈا کیونکہ جو اس کے بیٹ میں ہے اور وہ قدرت کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں پن کے گراؤں سے رجال دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خدا نے جو نبی کی بارفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک باری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمان ہوئے لکھے گے کہ اس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ بس یوسف نے نہیں ان سے جا کر ایسا ہی گیا جیسا خدا ان کے برشتہ نے اسے اکتب دیا تھا اور اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا بات لام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے پاس سے بڑھ کر ٹھہرے میرے عزیزوں میں ایک مرتبہ میں نے خدا کا بات پڑا میں دوسری مرتبہ بھی پڑھے گا اور میرے عزیزوں کے بعد میں اپنی مسیحی قوم سے دو سوال کرے گا اگر آپ کو سوال آتا ہوگا قوم بتانا نہیں تو پورے جو بھی ڈیٹ پہ دیکھیں گے ہم میرے سوالوں کا جواب دیں گے بریج گا ایک مرتبہ میں نے پڑھا اگر آپ کہیں تو پھر دوسری مرتبہ پڑھتا کون سے سنا آپ نے میرے سیزوں خدا مند یسوم سیناسری دنیا میں کیسے لیے آیا اور خدا مند یسوم سیناسری پہا دوسرا سوال ہے کہ خدا مند اپنے لوگوں سے کیا چاہتا ہے دو پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سب بتائیں یا جو بھی مسیحی لوگ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے ان کو بتانا پڑے گا کہ خدا مند یسوم سیناسری اس دنیا میں کیسے لیے آیا اور خدا مند یسوم سیناسری اپنے لوگوں سے کیا چاہتا ہے دنیا میں اس لئے آیا تاکہ اپنے لوگوں کو ان کے بناہوں سے نجات دے بہلا پونٹ دوسرا پونٹ کیا ہے خداوند اپنے لوگوں سے کیا اچھا خداوند اپنے لوگوں کو ان کے بناؤں سے نجات دے اور دوسرا پونٹ کیا توبہ کرے خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے کیونکہ خداوند یعصر جناسری نے ہمارے واسدے بہت سے دکھ اٹھائے وزرہ تو پہروں میں گر وزرہ میری ازا اور سر پر کائٹوں کا دات پہن کر ہمارے لئے سلیپ پر کفارا ہوا وزرہ سلیپ پر اپنا پاک خون بھا کر ہم کو خرید لیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے خریدے میں ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں خداوند کیا چاہتا ہے تاکہ میرے لوگ ہلاک نہ ہو جائیں آپ چانتے ہیں ہلاک جو ہلاک ہوگا اس کو کیا ملے گا جی ملے گا کیا اس کو رونا اور دانتوں کا پیسٹ کیا ہوگا اور جو ہلاک ہوگا وہ آگ اور گھندر کی دھیل میں جائے گا سوچنا آپ نے ہے میرے خداوند کا پاک خرم پیش کر دینا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے میری ڈیوٹی ہے کہ ہم سوچیں ہماری زندگی کے سطحانے بعد ہے میرے سیزو خداوند کے زندہ اور وقت دہترالی پاک خرم میں پھر بان کھونا پڑے گا اب یسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں بریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے کٹھے ہونے سے پہلے وہ نول قدرس کی قدر سے حملہ پائی گئی پاس اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا کیا تھا جی راستباز کا مطلب کیا ہے خدا سے ڈرنے والا خدا سے ڈرنے والا جس کے اندر خدا کا خوف ہو بیرفگار ہو جو خدا سے ڈردہ وہ راستباز ہوتا ہے آج بھی خدا راستباز لوگوں کو پیار کرتا ہے راستباز لوگوں کو اپنے جنال کے لئے چونتا ہے یاد رکھیں راستباز بننا بہت ضروری ہے یہ بات میری یاد رکھیں میری بات نہیں ہے خداوند کے باقرم کی خداوند نے اسی لئے یوسف کو کیا چنا تاکہ وہ راستباز تھا اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدرام کرنا نہیں چاہتا تھا اس چھکے سے چھوڑ دینے کا رادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے خواب میں اسے دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بھیوی مریم کو اپنے حالے آنے سے نا ڈار اس نے کس کو چنا کلسہ مریم کو چنا ساتھ کلسہ مریم بارے یہ بہت عزت کی جگہ ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان کا عدب کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں پریز گا لیکن میرے اسی سوہ کلام قدس کے جو خداوند یسرم سیناسری ہے وہ دنیا کانا جہاد ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کسی کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا کسی کو دوسرا نام میں بخشا گیا خداوند یسرم سیناسری کے سوال اور خداوند یسرم سیناسری کیا کرتا ہے کیا رکھا ہے کلام قدس میں اور یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر آج بھی خدا اپنے لوگوں سے خواب میں کلام کرتا ہے یہ لوگوں سے کرتا ہے اپنے لوگوں سے اپنے لوگوں سے جو اسے پیار کرتے ہیں اس کے حکم کو مانتے ہیں اس کے اقلام پر عمل کرتے ہیں کیونکہ خداوند کے زندہ مقدس جرالی پاک مرسل مقدس ایوب کی کتاب اس کا تیتیس پاک اس کی چودہ تب پندرات میں لکھائیں کیونکہ خدا ایک بار بھولتا ہے بلکہ دو بار خدا انسان اس کا خیال کرے نہ کرے خواب میں رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہلی نید آتی ہے اور وہ بستر پر سوتے وقت داگیا کرتا ہے بولتا ہے بات کرتا ہے یاد رکھیں خدا بولتا ہے بات کرتا ہے میرے عزیزوں آج وقت ہے ہمیں سوچنا بہت ضروری ہے سوچنے کے بعد خدا مندیہ سمسی ناصری دنیا میں کس لیے آئے جی بھائی کس لیے آئے خدا مندیہ سمسی ناصری نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا کیونکہ میرے عزیزوں خدا مند کے زندہ مقدس چلالی پاک کلامے سے مقدس یونہ کی دیر اس کا آٹھ باپ اس کی بارہ آئے اس کا آٹھ باپ اور بہر آئیت میں یوں لکھا ہے یاد سو نے پھر ان سے محاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیار بھی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بانکہ زندگی کا نور پڑے گا خدا مند یا سمسی ناصری اس لیے دنیا میں آیا تاکہ لو اندھیرے سے نکل جائے اندھیرہ گیا بھائی اندھیرہ گناہ ہے پریس گارڈ خدا مند نہیں چاہتا کہ میرے خون خریدے ہوئے لوگ کیا کریں اندھیرے میں زندگی گزار دیں پھر یسو نے ان سے محاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیار بھی کرے گا جو میری فرما برداری کرے گا جو میرے حکم کمانے گا جو میرے اکرام پر عمل کرے گا وہ کیا کرے گا مونہ سے نکل جائے گا اور جو میرے حکم پر عمل نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا وہ دنیا میں مر جائے گا ہلاک ہو جائے گا کیونکہ خدا مند یا سمسی ناصری نے فرمایا جس کے پاس میرے حکم ہے جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مج سے محمد رکھتا ہے اور جو مج سے محمد رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محمد رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر زہر کریں گا آئی لوگوں پر خدا اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کرتا تو گندرے میں زندگی گزار کر مر جاتے ہیں اور حراب ہو جاتے ہیں ہماری قوم سے میری ریکویسٹ ہے میری آجسی منت ہے کہ اپنے آپ کو بھدریں کسی کے پیروکار بنیں کسی دوسرے کے پیروکار نہ بنیں کیونکہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا ڈام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجارت پائیں نجارت میرا اور آپ کا خدا یاسم سناس کی ہے اس کے علاوار کوئی نہیں کیونکہ خدا یاسم سناس نے فرمایا دنیا کا نور جو میری پیر بھی کرے گا وہ دیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا وہ دیرے سے نکل جائے آج میرے سیزو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم بڑا دن تو بہت جوش و خروش سمرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں بہت تیاریاں کرتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی رنگ نہیں کیا ہوتا وہ بھی جا کر رنگ کرتے ہیں اس لیے کر دیں بڑا دن آ رہا ہے ہمارے گھر میں لوگ ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اپنے دیل کو اتیار کیا ہے کیا خدا یاسم سناس کی ہمارے دیل میں آنا چاہتا ہے اگر ہمارے دیل میں نہیں آنا چاہتا تو ہمارا بڑا دن پیر سکول پہ فرد ہے ہمیں اس کرسپس ٹریٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ شائننگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اندھیرے میں ہیں تو میرے عزیزو ہم گناہ میں ہیں ہم کچھ میرے ہیں میں ابھی لائٹیں بند کرے گا کوئی میرا بھائی کوئی میرا بہن کوئی میرا بیٹا کوئی میری بیٹی کبھی بھی ادھر نہیں بیٹھے گئے وہ بڑا 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 باہر کو باگئے گا کیونکہ اسے اندھیرہ پسند نہیں ہے اندھیرہ گناہ ہے میرے عزیزو اگر ہم اس اندھیرے سے بچ سکتے ہیں تو گناہ سے کیوں نہیں بچ سکتے ہیں مناسے بھی بچ سکتے ہیں ہمیں جد و جد کرنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا کے حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے پریز گارٹ میرے عزیزو خدا مند یسون سناسلی کے سوا کوئی ہمیں نجات نہیں دے سکتا کوئی ہمارا نجات دہندہ ہے پریز گارٹ ہیلیلوشن کیونکہ میرے عزیزو خدا مند کے ستہ اور مقدس جرالی پاک کرام میں سے مقدس یونہ کیا جی اس کا چودہ باپ اس کی چھے آیت میں لکھا ہے یسون نے اس سے کہا دواحق اور زندگی میں ہوں میرے مسینہ کے بغیر کوئی باپ کے باس نہیں میرے اس گارٹ ٹریک کہوں رہے ہیں یسون مسید راستہ خدا مند یسون مسید راستہ خدا مند یسون مسید راستہ اس کے علاوات کوئی بھی نہیں یسون مسید راستہ نے کہا میں دنیا کا نور ہوں کسی نبی پغمبر نے کسی رسول نے میں کا لفظ نہیں استعمال کیا یہ کیا کہ کسی نہیں نہیں ایک میرا اور آپ کا خدا مند یسون مسید راستہ ہے اس نے ہی میرے عزیزوں کیا کیا میں ایک لفظ استعمال کیا دوسرا پوائنٹ اگر پھر دیکھیں مقدس یونہ کے لیے اس کا دس بار اس کی نو آیت میں لکھا ہے دروازہ میں ہوں کاؤں ڈے؟ دروازہ میں ہوں اگر کوئی ملج میں سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندربان آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا یسون نے کہا دروازہ میں ہوں اگر دروازہ ہی در ہے تو انسان راپوز ایٹ کی طرف جائے گا تو کیا کرے گا اس کو نجات ملے گا؟ نہیں ملے گی میرا بیسے جو ہے بہت سادہ لفظوں میں ہوتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے خدا کے خاتم لوگوں مجھے کلام بھی اتنی سمجھ نہیں ہے لیکن مجھے جیسے خدا مند دائیٹ کرتا ہے میں بیسے ہی میسی دیتا ہے خدا مند یسون نے فرمایا دروازہ ہی ہوں اگر کوئی مجھ میں سے گزرے تو کیا کرے گا؟ نجات پائے گا اس کے روا نجات کسی کے پاس نہیں ہے اس دروازے میں سے اگر ہم گزریں گے تو ہم نجات پا جائیں گے اگر دروازہ اس طرف برا رہا ہے تو ابلیس اس طرف برا رہا ہے لوگ آج ابلیس کے پیروکار باگ جاتے ہیں اس کے پاس جو بھی جس کو ابلیس کا نام لو وہ ابلیس کے نام سے ڈرتا ہے ابلیس کے کاموں سے نہیں ڈرتا میرے سیزوں ابلیس کا نام لینا گناہ نہیں ہے ابلیس کا کام کرنا گناہ ہے یہ یاد رکھیں میں ابلیس کا نام لیتا تو وہ مجھے پابل کرا لیتا ہے میں یہ پتا ہے لیکن میرے سیزو ابلیس کا نام لینا گناہ نہیں ہے ابلیس کے کام کرنا گناہ ہے یاد رکھیں باہر اگر ہم تروازے میں سے نہیں گزریں گے تو میرے سیزو ہم نجات نہیں پاس رہتے ہمیں چھٹکارہ نہیں ملے گا یہ سمسی نجات ہے پریزگار آگے پھر قرآن میں مقدس میں سے دیکھیں گے کیونکہ میرے سیزو مقدس شہونہ کی جی اس کا گھرہ باپ اس کی تئیس تھا پچیس آت میں لکھا ہے یسو نے اس سے کہا مارتھا سے پریزگار یسو نے اس سے کہا تیرا بائی جی اٹھے گا مارتھا نے اس سے کہا میں چانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا یسو نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں وہ کوئی مر جائے تو ابھی زندہ لے گا اور جو زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لائے تو ابتھا کبھی نہ مرے گا دمجی اس نے کیا کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں بریزگار اس نے مارتھا سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا مارتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا یسو نے اس سے کہا جو بج پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو زندہ ہے وہ بج پر ایمان لاتا ہے ابتھا کبھی نہ مرے گا اگر ہم ابتھا مرنا نہیں چاہتے تو میرے عزیزو قرام مقدس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ قرام مقدس میں لکھا ہے خدا مدی یسو ایمان ایمان تو شایاتین بھی رکھتے رکھتے ہیں خدا مدی یسو ایمان لاتا ہے رکھتے ہیں آج لینے لگی ہوں بہت روز کہتے ہیں میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے اگر خدا مدی یسو ایمان نے فرمایا مقدس لوکا کی اندھیر میں مقدس لوکا کی اندھیر میں اس نے فرمایا چھے باپ اس کی چھاری ساعت میں نکھا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خدا مدی خدا مدی یسو ایمان چاہیتے ہیں جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خدا مدی یسو ایمان خدا مدی یسو ایمان چاہیتے ہیں خدا مدی یسو ایمان چاہیتے ہیں زندہ ہاتے ہو یا خدا مدی یسو ایمان چاہیتے ہیں پوکرے نہ رہے نہ مارو پینا میری گالوں سنو میری گالتے عملتے کرو تا فیر کھا رہے مارو تم میرے گیندہ فیر توارڈی بلیسنگ ہے توارڈی بھرکت ہے ہر لے آزنا توانو کوئی توارڈی بھرکت بھرکت نہیں سکتا اگر اس توانو کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے زیزو آج ہم نے اپنی الائف پر گور کرنا آج ہماری زندگی یاسی ہے یہ پر گھر آگے فیرا گھر دیکھیں ایک مقصد یہنا کے جیر deuد اس کا پندرہ باب اس کی پانچ تھا چھ آرات میں لکھا ہے میں انگور کا درخت ہوں میرے عزیزو ہم میں انگور کا درخت ہوں میرے ماری زیزو کیا لکھا ہے یہ وڈا جھیر اس کا پندرہ آباب اس کی پانچ تھا چھ آرات میں میں انگور کا درخت ہوں تم ڈھاریا ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں وہی پھال لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہوگا تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھانک لیتے ہیں اور وہ جال جاتی ہے میرے عزیزو آج یاد رکھیں تو دامدی عصم صحیح نے کہا کہا امبور کا حضرت بیان تو میری ڈالی عصم صحیح تسریم کا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ برے بھی ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں تم میری ڈالیاں ہوں کیا ہم اس ڈالی درخت کا حصہ ہیں ہم جڑے ہوئے ہیں یہاں ہم نے خدامد کو چھوڑ دیا ہے اگر چھوڑ دیا ہے تو میرے عزیزو کچھ نہیں ملے گا اگر چھوڑا نہیں ہے خدامد کے ساتھ ہے تو ہمیں بہت بلیسنگ ملے گی میں اگور کا درخت ہوں تم میری ڈالیاں ہوں جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا خر جاتی ہے پریز ڈالیاںم میں سے دیا تھا آپ کو بتایا ایک ادر لکھتا جائیں کہ ادر کھوڑا ہے اچھا ادرخت اور بیر رڑھا ہے جی میرے در درو زیزو پور کا درخت میں ہوں تو میری ڈالیا ہوں ڈالی بننے کے لیے میں کیا ہونا چاہیئے میٹھا پن ہونا چاہیئے تو ہمارے اندر بھی مٹھائس آرٹومیٹک ہوگی اگر ہم درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈالی ہیں ایسے اگر ہم جڑے ہوئے ہیں تو ہم بھی میٹھے ہوگئے کیونکہ اقنام نے مقدس میں مقدسی ہونہ کے خط میں لکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ کونی ہے اور تم سب جانتے ہو کسی کونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں موجود نہیں رہتی میرے اسی تو ہم نے غور کرنا ہے بڑا جن بنانے سے پہلے اگر ہماری کسی سے عداوت ہے کسی سے دشمنی ہے کسی کے ساتھ ہم نہیں بولتے اس کے پاس چاہیں اس کے معافی مانگے کیونکہ اقنام نے مقدس میں رکھا ہے جو اپنے گناہوں کو اچھپاتا ہے کام یاب نہ ہوگا لیکن جو اقرار کر کے ان کو تارک کرتا ہے جب ہم رحمت چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں میں کچھ کرنا پڑے گا ہمیں سٹرگل کرنے ہی پڑے گی اگر ہم سٹرگل نہیں کریں گے تو ہم بلکل پھر ہو جائیں ہم وہاں چلے جائیں گے یہاں رونا اور دھانتوں کا پیسنا ہے ہمارا بڑا دن کچھ نہیں ہے پھر یہ یاد رکھیں آگے پھر میرے عزیزوں کنانمند کے زندہ اور مقدس جراری پاک کلام میں سے مقدس بطی کے جی اس کا گھیرہ باب اس کی ٹھائیس تا تیس آیت پہ لکھا ہے آئے مہنمت اٹھانے والے اور بوش سے دھوے ہوئے لوگوں سب میرے پڑساؤ میں تمہیں رام دوں گا میرا جواں اپنے اوپر اٹھا رہو اور مجھ سے ہسی کو کیونکہ میں حریم اور دل کا افراتن تو تمہاری جانے حرام پائے گی کیونکہ میرا جواں مرائن اور میرا بوش مہنمت اٹھانے والے اور بوش سے دھوے ہوئے لوگوں بوش کونسا ہے ہم نے گندم کی توئے نہیں اپنی پشت پہ اٹھائی نہیں میرے عزیزو بنا کا بوش اسی لئے خداوندیہ سمسنہ آسری فرما رہے ہیں آئے مہنت اٹھانے والے اور بوش سے دھوے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ کسی نے کہا کسی اور نبی پغمبر نے بڑے نبی آئے کسی نبی پغمبر نے نہیں کہا خداوندیہ سمسنہ آسری کی پیشن کوئی جانے جو پی ہوئی تھی وہ سب پوری ہوئی کہ دیکھو ایک ہماری ہامنا ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمان میں رکھیں گے جس کا درجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے برام کی سب باتیں سب نبوکتیں پوری آئیں برام پورا ہوا پریز کائے آمین آلیلوی آلیلوی عزیزو آج غور کریں پتا مجیہ سمسنہ آسری فرما رہے ہیں آئے مہرت اٹھانے والے اور بوش سے دھوے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آو میں تمہیں ارام دوں گا میرا جوا اپنے پر اٹھا رو اور بوش سے سیکھو کیونکہ میں حریم اور دل کا ملوطن تو تمہاری جانے آمین کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ خلقہ ہے کیا ہم خدا ہمارے کے سنسلسلی کے پاس آرہے ہیں آپ آرہے ہیں جو نامی مسیحہ وہ نہیں بھائی آرہے ہیں آپ آرہے ہیں جو خدا سے اٹیجمنٹ جن کی ہے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں لوگ ہیں جو اپنے شک میں پڑے ہوئے ہیں کتسبتی کی عدیل اس کا آخر باب اس کی آخری پانچ آیت میں یوں رکھا ہے پھر گیارہ شکریت گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے اسے دیکھ کا سجدہ کیا مگر باز نے شکر کیا یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور ان سے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے بس تم جا کر سب قوموں پر شگلت بناو اور ان کو باق اور بیٹے اور اول قدس کے نام سے باقی سوا دو اور ان سب کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں یہ کہا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساہد آئے لوگ شک میں ہیں اس وقت بھی شک میں تھے آج بھی شک میں ہیں اور پھر سنیئے ذرا بہت اور گیا مقدس بطی کے لیے اس کا آخر بار اسی آخری پانچ آیا کیارہ شگلت گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لیے مقرد دیا انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر باز نے شک کیا آج بھی لوگ یسو تو سجدہ کرنا قرور نہیں کر بہت لیڑے رہی ہیں بہت لوگ ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں دل انت کے دور ہیں جیسے کلامی مقدس میں رکھا ہے کہ امت دھونٹوں سے تو میری اتعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں یہ بے بھیدائی میری پرست سے شروع عبادت کرتے ہیں کیونکہ انسانی حکام کی تعلیم دیں گے آج لوگ انسان کی تعلیم کے پیچھے بھاگ رہا لیکن وہ دیکھ نہیں رہا کہ خدا اند یسو سناسری جو اس دنیا کا نجات دہندہ ہے وہ اس کے پیچھے نہیں جا رہا پیچھے بھاگ رہا ہے لا 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 پھڑو پھڑو بھائی اسے نہیں کچھ دے گا اور گیارہ شگیر گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لئے مقرر دیا تھا انہوں نے اسے دیکھ کر سیدہ کیا مگر باز نے شک کیا یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں گی اور ان سے کہا کہ اسمان اور زبین کا پول اختیار ایک بٹا دو نہیں بھول گئے ایک بڑا چار نہیں تین بڑا چار نہیں پول اختیار اسمان اور زبین کا پول اختیار مجھے دیا گیا ہے پس تم جھا کر سب قوموں کو شگیرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور حول خودس کے نام سے بافتیس مان دو اور ان سب کو یہ تعلیم دو ان سب کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور میں دنیا کے آخر تاکمیشہ تو بارے ساتھ ہوں یسو ان کے ساتھ ہوگا جس کے حکم کو مانے گا ان کے ساتھ نہیں ہوگا میرے اسی زواج خورت ہے آج دیکھیں ہماری صدقی کس تہانے پار ہے ہمیں سوچنا بہت ضروری رہا لمعہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے انسانی حکام مشنوں کی تعلیم انسان کی تعلیم پہ لوگ بہت لیں لیکن خدا کے اکلام کو چھوڑ رہے ہیں خدا کے اکلام کو چھوڑ رہے ہیں اس لیے میری قوم زبان میں ہے آج آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے لوگوں کے چرچ جرائے ہیں چرچ جرائے جائے گا جیتر خدا حمدی یصم سناسری ہوگا نہیں جرائے جائے گا یہ میرا ہندرارٹ پرسنٹ ایمان ہے جیتر خدا حمدی یصم سناسلے کوئی نہیں جرا سکتا یاد رکھیں خدا کا روح ادھر جنبش کرتا ہوگا خدا کا روح ادھر رہتا ہوگا جیتر خدا کا روح نہیں ہے ماری مدین کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ وہ روح قدس کی قدرہ سہام رہا پائی ہوئی آج بھی میری عزیزوں آپ اگر چاہتے ہیں کہ روح اور قدس ہماری پوٹیکشن کرتا ہے کیا کرتا ہے بھئی؟ آپ نے آپ آدمی کچھ نہیں کر سکتا جب آپ کے ساتھ روح قدس ہے آپ کو روح قدس ملائے تو روح قدس آپ کی پوٹیکشن کرے گا آپ کی حفاظت کرے گا روح قدس کے وسیلہ سے میرے عزیزوں آپ کچھ بھو آج بھی خدا روح قدس کے وسیلہ سے یہ اپنے لوگوں خبریس کرتا ہے برکت دیتا ہے اپنے جرال کے لیے اپنے اقلام کے لیے استعمار کرتا ہے میرے عزیز آج دیکھنا بہن ضروری ہے اگر ہم بھٹک چکے ہیں ابھی وقت آیا ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے نقضوں میں زندگی کا دام ہے ہم جیتی جانا ہے کہ ہم اس خانی دنیا سے درے رہیں گے تو میرے عزیزوں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا کیونکہ اقلام میں مقدس میں لکھا ہے کیونکہ بہت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تری شکنزاری کرے گا مجھ نے خداوند کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں آئے خداوند زندہ زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں جیسے تو یاد رکھیں بہت کے بعد کچھ نہیں مرے گا برنے کے بعد کچھ نہیں ہے برنے کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تیری شکنزاری کرے گا مرد ختمت کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کی عالم میں اتر جاتے ہیں آئے خداوند زندہ زندہ ہی تیری ستائش کرے گا کیسے آج کے دن میں ہمارے عزیزو ابھی وقت ہے ابھی زندہ ہے مرے نتروں میں زندگی قدم ہے قلامہ مقدس میں لکھا ہے ہر بشے گھاس کی باند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گھاس کے پھول کی باند ہے گھاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گیر جاتا ہے لیکن خداوند کا پاک نام اب اتر جاتا ہے مرے عزیزو ہماری زندگی پھانی ہے ہم پھنا ہونے بنیں آج ہے کن نہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کیا ہے ہر بشر پترس کا پہلا خاتہ ہے اس میں لکھا ہے پہلے باپا آخری آد آخری آد ہر بشر گھاس کی مند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گھاس کے پھول کی مند ہے گھاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گھر جاتا ہے لیکن خداوند کا پاک نام اب اتر جا قائم رہے گا پریز دار یہ جو ہمارا رپیہ پیسہ دولت بیٹے بیٹیاں گاڑی بنگڑا جس پر ہم بہت فکر کرتی ہیں میرے اتنے بیٹے ہیں میری اتنی بیٹیاں میرے بہت سبھاڑی ہے مولو دولت ہے یہ سال کچھ بچ نہیں انسان خدا کا پاک نام ہی قائم اور نائم رہے گا میری عزیزو پرامیم کے دسنے لکھا ہے بیلائی آج گھناتوں کر توبہ گھناگارا بیٹے جب زمانہ ہی چلنا کوئی بہار چارہ بہار نام بہار نام بہار نام بہار نام میرا ہی ہے جو گناتوں کر توبہ گناہ گارا خدا ہوند یسکرہ سے دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ہم گناہ سے آزاد ہو جائیں سچائی کو سچائی حفظہ کا پاکناہ جب ہم سچائی کو قبول کریں گے تو میری عزیزو ہم گناہ سے آزاد ہو جائیں گے ابھی بھکت ہے ابھی ہم زندہ ہیں کیونکہ میری عزیزو خدام کے زندہ مقدس ترالی پاک کلام میں سے مقدس مقاشفہ کی کتاب اس کا آخر بات اس کی بارہ پندرہ میں لکھا ہے دیکھ میں جاند دھانے والا جی میں بولوں مقاشفہ کیا لکھائی مقاشفہ کی کتاب اس کا آخر بات اس کی بارہ پندرہ دیکھ میں جلت آنے والا ہوں کون کہہ رہا ہے یسو مسیح یسو مسیح یسو مسیح کی پدائش کو ایک ترہا ٹائم ہو چکا ہے دوز آتے ہی ساتھ وہ پہلی آمن تو آ چکی ہے پہلی آمن ہو چکی ہے اب کیا ہم دوسری آمن کے لیے تیار ہے یس کون تیار ہے بھائی آمین سب تیار ہے بریز گار سب تیار ہے میں ریزی ہوں کیونکہ میں مقدس میں کہہ لکا ہے دیکھ میں جلت آنے والا ہوں کون کہہ رہا ہے بھائی یسو مسیح خدا مجیہ سنجھ رہا ہے دیکھ میں جلت آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے میرے پاس ہے میں الفا امیگا امتدا انتہا اول اور آخر مبارک ہیں وہ جو اپنے جھم میں دوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور انتروازوں میں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے بدکار جادوگار بدپرست حرامکار خون نہیں ہر ایک جھوٹی بات کے پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ابھی دوسری آمد کے لیے ہم تیار ہیں آگے دی کیا ہم بدپرستی تو نہیں کر رہے ہیں نہیں میری جزیزو ابھی خدا دی حسون سنہ سے کسی وقت پی ان کی دوسری آمد ہو سکتے تیار ہیں آمین یہ تیار ہے پریز کا قرام محمد قدر نے خدا دی حسون سنہ سے پڑھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور حالی کے قوم کے موافق جہنے کے لیے جب میرے پاس ہے مالفا امیدہ اول اور آخر ارتداء اور ارتحاء مبارک ہیں وہ جو اپنے جھم میں جاتے ہیں وہ لوگ مبارک ہوں گے جو اپنی کناہ رودہ زندگی کو تحق کر کے نئی زندگی میں آ جائیں گے آمین مبارک ہیں وہ جو اپنے جمعید ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں میں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے بدکار جدوگار بدپرست رامکار کونی اور ایک جھوٹی بات کے اجسانت کرنے اور گڑھنے والا باہر رہے گا وہ خدا کی بات شہر میں داخل نہیں ہوگا میرے عزیزو ابھی وقت ہے ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے نطروں میں زندگی کا عدم ہے اگر ہم اپنی لائف سے پیچھے آٹ چکے ہیں خدا کے حکموں کو ہم نے نہیں مانا خدا کے کام پر ہم نہیں عمل کر رہے تو ابھی وقت ہے ابھی ہم خدا کے حکم پر عمل کر ساکتے ہیں کیونکہ ہم زندہ ہیں ہمارے نطروں میں زندگی کا عدم ہے ہم جیتی جانے جب اس پانی دنیا سے چلے دیں گے تو میرے زدوف میں خوش بھی نہیں ملے گا خدا حمد آپ کو صدا خوش و عباد رکھیں اور آج کے قرآن پر خدا مجھے اور آپ ساتھ کو عمل کرنے ہی توفی قطاف بھائی آمانی اللہ علیہ وسلم